ساتھیو آج پناہا ایک کبھی لیکھک جو کی کاکا کالے لکر جی ہیں ان کا جیون پرچہ دیکھیں گے اور یہ پرتیوگی پریچھاؤں کے حساب سے بھی اپیوگی ہے اور ان کا پرچہ سکس سے ٹویلتھ تک کی بکس میں بھی پوچھا جاتا ہے تو اس درشتی سے بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ پرچہ آپ کے لیے بڑھیا رہے گا آپ لوگ یہ پی ڈی ایف ڈسکرپسن سے ڈاؤنلوڈ کر لیں جس سے اور بڑھیا طریقے سے آپ لوگ لکھ پائیں گے دیکھیں ان کا نام جو ہے کاکا کالے لکر اور پورا نام جو ہے دتترے بالکرشن کالے لکر ان کا پورا نام تھا جن مسامل ایک دسمبر اٹھارہ سو پچیاسی ہے اور جن مسطحان جو ہے یہ مہراشتر کے ستارہ جلے میں ان کا جن ہوا تھا ان کے پتا کا نام جو تھا وہ بالکرشن کالے لکر تھا اور مول روپ سے کرناٹک کے کروال جلے کے یہ رہنے والے تھے اور ان کی ماتر بھاسا جو تھی یہ کونکنی تھی جو کاکا کالے لکر جی تھے ان کی ماتر بھاسا جو تھی وہ کونکنی بھاسا تھی اور سالوں سے گجرات میں وس جانے کے کارن گجراتی وحاشہ پر ان کا بہت اچھا ادھیکار تھا اور بے گجراتی کے پرکھات لیکھک بھی سمجھے جاتے تھے سابرونتی آسرم کے شدشے تھے چونکہ مہاتمہ گاندھی جی سے جڑے ہونے کے کارن سے اور اس کے علاوہ احمد آباد میں گجرات ودیہ پیٹھ کی استحاپنا میں انہوں نے اپنا مہتپونڈ یوگدان دیا تھا گاندھی جی کے نکٹتم صحیح ہوگی ہونے کا کارن ہی ہے کہ بے کاکا کے نام سے جانے گئے اور سربودہ پتری کا جو ہے اس کے سمپادک بھی رہے اور 1930 میں پونہ کا یرودہ جیل جو کی پونہ کے یرودہ جیل میں گاندھی جی کے ساتھ انہوں نے مہتپونڈ سمجھے بتایا تھا اور جیون ویبستھا نامک نبند سنگرہ کے لیے انہیں سن 1965 میں ساہت یا اکادمی پروشکار سے بھی سممانت کیا گیا اور اس کے علاوہ سکھا ساستری پترکار اور سوطنترتہ سنگرام سینانی تھے انہوں نے راشتر بھاسا کی پرچار کو راشتری یا کارکرم کی انترگت مانا ہے اور دکشن بھارت ہندی پرچار سبح کے ادھیویشن میں 1938 میں بھاشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا راشتر بھاسا پرچار ایک راشتری یا کارکرم ہے اور ان کا جو ندھن ہے یہ 21 اگست 1981 کو ہوا تھا لگ بھک 96 ورس کی عمر میں ان کا ندھن ہوا تھا اور کاکہ کالیلکر کی لگ بھک 30 پستکیں پرکاشت ہوئی ہیں جن میں ادھیکانس کا انیک بھارتی بھاشاوں میں انواد ہوا ہے پرشکار کون کون سے پرابت ہوئے تو پرسکاروں میں 1965 میں 1965 میں ساہیت کے اکادمی پرسکار ہے جو کی جیونی ویبستہ نامک گجراتی نبند سنگرہ کے لیے انہیں ملا تھا اور 1971 میں ساہیت کے اکادمی کا انہیں فیلو بنایا گیا اور 1964 عیس بی میں انہیں بھارت رتن دیا گیا تھا جو کی بھارت کا سروچ سمان ہے تو یہ کرمسہ انہیں پرسکار ملے ان کی پرمکھ رچنائے جو رہیں وہ گجراتی میں الگ رچنائے تھیں اور اس کے علاوہ مراتھی اور انگریجی ہندی میں الگ رچنائے رہیں تو گجراتی میں جو رچنائے تھیں وہ ہمالے یہاں پر کرمسہ میں نے دی ہوئی ہیں ہمالے نو پرواش جیوانی ویبستہ پورو پھری کاما اس پرکار سے یہ آپ پوری لسٹ دیکھ سکتے ہیں ہندی کی جو پرمکھ رچنائے ہیں وہ دیکھ لیں آپ مہاتبہ گاندھی کا سوادیشی دھرم اور راشتری سکھا نام سے جو ہیں یہ ہندی کے رچنائے رہیں یہ جو ہیں کچھ مراتھی کی ان کی رچنائے ہیں کیونکہ ماتر بھاسا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ انگریجی بھاسا کی رچنائے ہیں تو یہ ان کی انگریجی بھاسا کی رچنائے ہیں تو یہاں ان کا جو جیون پریچہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو اگلا ویڈیو رہے گا اس میں پناہ ایک نئے لیکھک کے جیون پریچہ کے ساتھ اپنے آئیں گے تب تک کے لئے آپ لوگ اسی پرکار اپنے اس چینلل سے جڑے رہیں جس سے جو بھی پوائنٹ رہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جیون پریچہ آپ کے پاس کسی بھی لیکھک کا ہو وہ پہنچ سکے اور کم سمائے میں اور زیادہ پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کو مل سکے موسیقی